آپ کا کوئی طالبی علم جو مر چکا اور بعد میں قبر سے صحیح سلامت دریافت ہو اگر نہیں ہے تو آپ کے حاک پہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اگر تو آپ لکھنے والے بریلوی ہیں تو میں دیوبندیوں کا کوئی نکال دیتا ہوں اگر دیوبندی ہے تو میں کوئی بریلویوں کا نکال دیتا ہوں اور اگر لکھنے والا کوئی اہلہ دیس ہے تو ان کا نکالتا ہوں اور اگر کوئی اہلہ دیس نہیں تو اہلہ دیسوں کا نکال دیتا تو آپ مان لیں گے؟ کہیں گے نہیں مرزا صاحب آپ نے جو بات کہی ہے کہ وہ نہیں کس نے کہ دیا نہیں آپ اگر بریلوی کا نکال سکتے تو نکالیں نکال کے دکھائیں آپ دیوبندی کا نکال سکتے تو نکال کے دکھائیں آپ الہدیس کا نکال سکتے تو نکال کے دکھائیں نہیں کہاں سے ہوا ٹھیک ہے میں بھی مسلم ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نکال کے دکھائیں آپ آپ نکال کے دکھائیں آپ دنیا کے پانچ ارب جو غیر مسلم ہیں دنیا کے اندر جو اللہ کو خدا نہیں مانتے جو آپ کے قرآن کو بھی نہیں مانتے جو حدیث تو بعد میں آتا ہے قرآن کا سب سے نمبر ون لیول ہے مسلمانوں کے نزدیک دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے نزدیک جو قرآن کی اہمیت ہے پانچ رفت سے زیادہ غیر مسلموں کے نزدیک قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس طرح آپ کے نزدیک ان کی مذہبی کتابوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹرس کریں اور اس کو سچا خدا کا کلام سمجھ لیں تو اسی طرح ان کے نزدیک آپ کے قرآن کی ویلئیو نہیں ہے یہ بات تو آپ مانتے یا نہیں مانتے یقیناً مانتے ہوں گے اگر آپ عقل کو استعمال کرتے ہیں تو اب آپ جب کہتا ہے کہ جی نئی نئی کا آپ کے سامنے کیا ثبوت دیا آپ نے کیا دنیا کے سارے بریلویوں نے کہہ دیا نہیں کیا دنیا کے سارے دوبندیوں نے کہہ دیا نہیں کیا دنیا کے سارے اہلی عدیس نے کہہ دیا نہیں وہ تو ان میں تو بہت سے مل جائیں گے آپ کو جو کہیں گے نکال کے دکھاؤ آگے ہی سمجھ میں اپنی طرف سے کوئی جواب گھڑ کر خود ہی کہہ کے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا اگر آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ نکال کے دکھائیں گے آپ دکھا سکتے ہیں دکھائیے میں بھی مسلم ہوں رہا میں تو آپ کہہ رہا ہوں آپ کو چلیں آجیں میدان میں آئیں آپ کے پاس بڑی فین فولوئیں گے آپ کے پاس تو چینل کے اوپر کتنے ملین سو ملین سو ہوں گے نا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی آپ پریکٹیکل طور پر کروا کے دکھا دیں آپ تو اللہ کے پجاری ہیں آپ اللہ کا پرچار کر رہے ہیں آپ قرآن و حدیث کی دعوت دے رہے ہیں تو سر پانچ رفز زیادہ غیر مسلم دنیا میں ہیں جو اللہ کو خدا نہیں مانتے ہیں ہمیشہ کیلئے جاندوں میں جا رہے ہیں کفر کے رستے پر ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی گریٹر سنت ہے بلکہ گریٹس سنت ہے کہ جب انہیں موقع ملتا تھا جہاں موقع ملتا تھا ان کی بھرپور کوشش ہوتی تھی کہ ایک غیر مسلم کو کلمہ پڑھوا لیں وہ اپنی ہر طرح کوشش کرتے تھے یا تک کہ اگر موجزہ بھی دکھانا پڑھے تو دکھا دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے چاند کے ٹکڑے آپ گجل کو کر کے دکھائیں یا نہیں دکھائیں کیا غیر مسلم بچوں کو یا غیر مسلم کسی جوان کو یا کسی بوڑے کو کیا کوشش نہیں کی انہوں نے کلمہ پڑھوانے کے لیے دلائل نہیں دیئے قرآن نہیں سنایا آپ مماریکلز نہیں دکھائے جہاں ضرورت پڑی جس چیز کی ضرورت پڑی کیا سانہ آپ سائنس کا دور ہے ویرچول ریالیٹی آرٹیفیشل انٹیلیہ سوروڑڈیکس این کمپیٹنگ این پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے میٹا ورس وغیرہ آ چھو گا ہے تو اب تو اب تو مقاعدہ دکھائے آتا ہے ویجولائزیشن پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن پر باتیں ہوتی ہیں خالی بھونگیاں مانے سے توڑی کچھ ہوتا آپ کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ قرآن کی اتنی باتیں کرتے ہیں سر قرآن کے ریفرنسز سے پہلے میں جو ہے نا مردے کے حوالے سے آپ کے بات کر دیتا ہوں کہ اللہ نے کیا کیا دعوے کی ہے اور پھر اسی مردے کے حوالے سے بھی بات کریں گے تو سر آپ دیکھیں اگر آپ کی نولیج میں نہیں ہے تو آپ کے سامنے میں قرآن کے چند ریفرنسز کے ٹرانسلیشن رکھ رہا ہوں مفتی تک ہی عثمانی صاحب کے ہی ہے کہ جو کلیم ہے اللہ کے مردے کے حوالے سے اللہ is the one who created you then gave sustenance to you and then he will make you dead then he will make you alive is there anyone from your partners of God who can do anything of that ٹھیک ہے pure is he the far higher than what they associate who کس کے بارے میں بات ہو رہی ہیں کون ہے آپ یہ کون partners of God کے حوالے سے بات ہو رہی ہیں is there anyone from your partners of God جو اللہ کے ساتھ شرک تھرائے ہوئے ہیں جو دنیا کے غیر مسلموں ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں جو پوجا پاٹ ان کی چل رہی ہے اور وہ اپنے ناموں کو خدا کہتے ہیں اپنے ناموں کو کبھی خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی تو انہی کے اوپر تو بات چل رہی رہی ہے ساری مردے کے زندہ کرنے پہ ہو رہی ہے اگلی جیرام یہ 22.6 پچھلی تھی 30.40 یہ 22.6 ہے that is because Allah is the truth and he gives life to the dead and that he is powerful to do anything so Allah تو حکر نا وہ دیتا ہے he gives life to the dead یہاں dead سے life کی بات ہو رہی ہے جناب نکالواہ ایک کسی کبر سے مردے کو اللہ سے دعا کریں کچھ بھی کریں یہ میرا میٹر نہیں ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو جناب کریں اب آپ کر کے دکھائیں اور اس لیے نہیں کر کے دکھائیں کہ آپ خود کو پروف کریں گے اس لیے کر کے دکھائیں کہ آپ غیر مسلموں کو پروف کریں اپنے پلیٹ فارم کے تھرو وہ تمام غیر مسلم جو آپ کے چینل کو سنتے ہیں وہ تمام ایتھیس جو آپ کے چینل کو سنتے ہیں وہ تمام مسلم جو آپ کے چینل کو سنتے ہیں آپ ہی سے سنتے ہیں تو آپ پریکٹیکل طور پر جناب کسی کبرستان چلے جائے یا کوئی ڈیٹ رکھ لیں یا اپنے تمام اپنے ان تمام لوگوں فالوورز کو اسٹوڈنٹس کو بھی جمع کر لیں جو قرآن و حدیث کے پریکٹیکل طور پر اسٹوڈنٹس ہیں کتابی کیونکہ آپ لوگ آپ کے تو بہت ساری ویڈیوز ہیں آپ کے تو دعوے ہیں کلیمز جو ہی سوالے سے کہ جی جو بھی کچھ آپ نے کہے میں آپ کے لوگ جانتے ہیں میں تو یہاں مردے کے زندہ کرنے کے اوپر اس وقت موضوع پر بات کروں گا سو جناب ٹھیک ہے پریکٹیکل کروا دیں آپ اور دنیا کے تاکہ وہ لوگ جو اس ماریکلز کو دیکھیں وہ ان میں سے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس وقت سچائی کی تلاش میں وہ کلما پڑھیں اور جوگ در جوگ دین اسلام میں داخل ہو آپ کے سامنے تیسری میں رکھتا ہوں یہ ہے 10.34 is there anyone from your associate gods who originates the creation then brings it again to where then you are are you being turned away ٹھیک ہے ایک اردو تو آپ جانتے ہوں گے حقینات تو جناب یہ جو is there anyone from your associate gods والی جو who originates the creation then bring it again تو یہ کون کر رہی ہے ڈاو ہے کس کی باتیں ہیں یہ عربی تو آپ خود چیک کر لیں قرآن میں and then 2.28 how is that you deny Allah while you are lifeless and he gave you life then he will make you die then he will make you alive again and then to him you will be returned کوئر نہیں ہے یہ مفتی تکی اس وانی ساپ تر translation ہے میں جو پڑھا ہوں کیا انہوں نے اگر translation کی ہے اور he is also muslim scholar well-known muslim scholar جس طرح آپ ایک scholar ہے مسلم اسلام کے اسی طرح وہ بھی ایک scholar ہے وہ مفتی ہے اور 22.66 he is the one who gave you life he gave life to you اب کس کو life دیئے بھائی کون ہے جو یہاں پہ بات کر رہا ہے then he brings death to you then he will give you life surely man is very ungrateful 3.145 it is not the choice of a person to die without the will of Allah death being a time about destiny so in the light of the verses of the quran it is very clear that Allah has met so many extraordinary claims regarding what regarding raising the dead by his power and command where where from where 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 from where from the of people who 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 in Allah if you do do you do you do you do do you do آ رہے تھے نئی نسل مسلمانوں کی بلکہ پاکستان بھر کی بہت ساری اسکول اور کالیج اور انڈیسٹیوں کی اور چھوڑے چھوڑے بچے باباپ کے کول اور فیل کے تضاد کی ویسے اسلام سے متنفر بھی ہو رہے ہیں ایمان کی بڑے ضرورت ہے ان کو ایمان مضبوط کرنے کی ایمان تعدہ کرنے کی اور وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی میں اللہ مرد زندہ چاہتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں اللہ کو آنکھوں سے دیکھیں اگر آپ اس پر یہ کہا ہے کہ نہیں اللہ کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا تو جناب اس کے حوالے سے تو ابھی چھوڑے میرے پاس اس کے حوالے سے بھی بڑے جواب ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کی موسیٰ dunہ نے بھی ریکویسٹ کی تھی نا ڈیزائر کی تھی دلیل تو قرآن و سنتی ہے جی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے ہاں جی دلیل نہیں ہے یہ کوئی تو جناب ٹھیک ہے پہ دنیا کا کوئی غیر مسلم پیش کر دیں جو مردوں کو زندہ کر کے دکھا سکے قبروں کے اندر سے اپنے معبودوں کی مذہب سے اللہ کے سوا لے آئے دنیا کا ایک غیر مسلم لائے دنیا کا کوئی بڑا سا بڑا غیر مسلم بیروکار ہو یا مذہب کا پیشوا ہو اس کے ٹھیک ہے اور وہ کلیم کرے کہ وہ اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا کیونکہ وہ اللہ کو تو پوچھتا ہی نہیں اللہ کے تو خدا ہی نہیں بانتا وہ اپنے معبودوں کو پکارے سارے معبودوں کو پکار لے بلکہ میں آپ کو اس سے بڑے لیویل کا چیلنج دے رہا ہوں نا آپ ایک کام کریں دنیا کے سارے غیر مسلموں کو بولیں اور بلکہ آپ کیا بولیں گے میں بولتا ہوں آپ کی آپی کے اس میسیج جو میں آپ کو دے رہا ہوں دنیا کے سارے غیر مسلم اگر ملکر ملکر اکھٹے ہو جائے دنیا کے تمام غیر مسلموں کے پیشوا اور ان کے پیروکار بھی ملکر اکٹے ہو جائے اور وہ سب کے ساتھ ان سب کو پکار لے جن کی وہ اللہ کے سوا پوجہ بات کر رہے ہیں تو وہ کسی ایک قبر کے اندر دفن ہوا وہ مردہ بھی زندہ دوبارہ کر کے باہر نہیں نکال سکتے اٹس مای چیلنج فوریور اب اگر یہ کوئی دلیل نہیں ہے اگر یہ کوئی دلیل نہیں ہے تو آگے سنیں دین اسلام کے اندر دین اسلام کے اندر ماضی میں بھی ایسے اولیاء اللہ گزریں جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے چاہے آپ مانے نہ مانے ٹھیک ہے آپ تو ویسے بھی بہت اینٹی اینٹی روحانیت ہے نا تو ابھی آپ کو میں قرآن کے ذریعے جو ہے نا ابھی آپ کو میں فکی دینے لگا ہوں ٹھیک ہے اب قرآن سے میں بات کروں گا آگے لیکن اب روحانیت کے پہلے لیتے ہیں پھر میں قرآن پہ آتا ہوں روحانیت کے خلاف اپنے بابوں کے خلاف بڑا کام کیا تو بابوں کے حوالے سے بھی تو بات کروں نا جو بابے ہیں نا جو بابے ان بابوں میں جو واقعی میں جو ٹھو بابے تھے نا تو ان میں ایسے ایسے بابے گزریں جنہوں نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا ہوا ہے ان میں دو اسپیشل بابے ہیں خواجہ مہین الدین چشتی رحمد اللہ علیہ ہنڈیا کے اجمعی شریف والے ٹھیک ہے اور شیخ عبدالگار جلانی ٹھیک ہو گیا اے دو جو ہیں نا ان دونوں نے اللہ کے حکم سے مرد زندہ کیے اب آپ کہیں گے یہ دو کانی ہیں اچھا جی مرد زندہ ہونا اگر آپ کو لگتا ہے کانی ہیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اس زندگی میں اس زمین کے اوپر مرد زندہ ہو نہیں سکتے یا بس قیامت کے دن ہی اللہ نے زندہ کرنا اس سے پہلے کسی کو زندہ نہیں کرے گا تو آجائے جنب میں باب کو لے کر چلتا ہوں قرآن کی طرف آپ کہتے ہیں نا دلیل نہیں ہے تو دلیل تو ہے مرد زندہ کرنا تو اللہ ہی کا کام ہے اور مرد زندہ کرتا بھی اللہ ہی ہے اور اللہ کے ایسے ایسے نیک بندے زمین پر ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی حکم دے تو اللہ کے حکم سے مرد زندہ ہو سکتا ہے آگے سمجھ عیسیٰ علیہ السلام اس کی واضح ایک قرآن چپٹر نمبر ٹو ورس نمبر ٹو سکسٹی ٹرانسلیشن تو آپ کے سامنے یہ کس کی ہے اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا اب یہاں پہ کون کہہ رہا ہے کس کی بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی تو فرمایا کیا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے سو جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے ہاں فرمایا چار پرند لو ان کے ٹکڑے کر ڈالو پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو اب پھر انہیں پکارو تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمتوں والا ہے اب جناب عربی میں آپ چلے نا عربی آپ دیکھ لیں آپ کو عربی آتی ہے نا عربی میں کیا چل رہے ہیں آپ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اَرِنِ كَيْفَ تُخْيِي الْمَوْتَا وَقَالَ أَوَلَمْ تُخْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَا كِلِّيَتْ مَإِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُثْ أَرْبَعْتَمْ مِنَ طَيْرِي فَصُرْهُنَّ إِلَئِكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا اَنْ ثُمَّ دْعُوْهُنَّ يَعْتِينَكَ سَعْيَا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ عربی آپ کے سامنے ہے translation بتا دی English میں سن لے My Lord show me when Ebrahim said My Lord show me how you give life to the dead he said is it that you do not believe and he said of course I do but it is just to make my heart at peace and he said then take four words and tempt them to your call then put on every mountain apart from them then give them a call and they will come to you rushing and know that Allah is mighty wise اچھا یہاں کون بات کر رہا ہے تھوڑا سا انیلیسس کر لے نہیں سایت کا بھی بہت سارے مسلمانوں کے اندر یہ بھی ایک awareness کی کمی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بس کیامت کے دن ہی مردے زندہ تو اس سے پہلے ہو نہیں سکتے یا کیامت تو ابھی آئی نہیں ہے یہ تو آکے ماضی کا بتایا کیامت تو ابھی بہت دور ہے نا اور تو یہ ماضی میں کیا ہے اللہ نے کیا پرندوں کو دوبارہ زندہ کیا ہے انسانوں کی تو یہاں بات بھی نہیں ہے مردہ پرندوں کو پھر سے زندہ کر دیا کس کے سامنے کیا کسی کافر کے سامنے نہیں کیا کسی ایتھس کے سامنے نہیں کیا کسی ایکس مسلم کے سامنے نہیں کیا اور سوال کرنے والا کون ہے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو آپ نہیں جانتے ابراہیم علیہ السلام کا لیویل لی جانتے ہیں مسلمان یہ کعبے میں جو اتنے سارے مسلمز جاتے ہیں حج کرنے عمرے کرنے یہ کعبے میں کس لیے جاتے ہیں کعبے میں کس کی سنتوں کو عدا کر رہے ہوتا ہے کون ابراہیم علیہ السلام ہے یا نہیں ہے پیچھے بیکنگ تو بھائی وہ ابراہیم علیہ السلام جن کا ایمان کے بارے میں قرآن کے اندر آگ والا واقعہ موجود ہے آگ بے اثر اللہ نے کی ان پر نہیں کی واقعہ مشہور ہے نہیں یا وہ بھی بھی ریفرنس دکھاؤ پتہ یہ ہوگا یہ تو قومن واقع ہے سو جناب اب مسئلہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جن نے آگ میں ڈالا گیا تھا ان کا یہ فیت تھا اللہ پر اور اللہ نے آگ کو بے اثر کر دیا تھا ان پر اب یہ اب یار ہر چس کو دکھانا پڑے گا اب یہ دیکھ لیں 2168 کیا کیا اردو بتا دیتا ہوں کیا ہے جناب اردو میں کہنے لگے اسے جلا دو کس کو ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا اسے جلا دو اور اپنے خداوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کر نہیں ہے کون ماضی کے وہ لوگ جن کی ہٹ رہی تھی جب ابراہیم علیہ السلام کام کر رہے تھے ان کے اور بتا رہے تھے کہ ان محبودوں کی پوجہ چھوڑ دو یہ تمہارے محبود نہیں ہے لیکن ان کی ہٹ گئی اس وقت کے جو مذہبی روحانی پیشوہ جو بھی تھے اور ان کے پیروکار تھے بھائی اس لیے کہ وہ جن کی پوجہ کر رہے تھے وہ تو خدا تھے ہی نہیں تو پھر کیا بات آ رہی ہے قرآن میں ہم نے فرما دیا اے آگ تُو تھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لئے سلامتی بن جا یا کون کس نے کس نے بولا آگ کو اب یہ کون ہے آج ہے دنیا کے جو غیر مسلم حجود وہ تو قرآن کو نہیں مانتے آپ کیا بتائیں گے ان کو کہ یہ آگ کا کنٹرولر اللہ ہے اس نے ماضی میں آگ کو بے اثر کر دیا تھا ابراہیم علیہ السلام پر اگر وہ غیر مسلم کے دکھاؤ پریکٹیکل پروف کرو کیا کریں گے آپ یہی کہیں گے ہاں کر سکتا ہوں لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے اگر آپ نے یہ پھکی دینے کی کوشت کی تو پھکی سن لیں کہ آگ سے بے اثر اللہ نے جس کو کیا ہے نا پوری ہسٹری اٹھا لیں آدم علیہ السلام سے آجتا کسی کافر کو نہیں کیا جب بھی کیا ہے نا کسی مسلمان کو ہی کیا آگے سمجھ میں کسی منافق کو نہیں کیا کسی مرتد کو نہیں کیا کسی ملہد کو نہیں کیا جب بھی کیا ہے کسی نیک مسلمان کو کیا آگے سمجھ میں اللہ کے believer آگے سمجھ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور جو اپنے دور کے براہیم علیہ السلام تو خود اکنبی ہیں جناب یہاں پر تو بات یہاں کچھ اور آجاتی ہے جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ دلیل نہیں ہے تو پہلے سوچ کے بولا کریں کس چیز کے آپ بارے 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 بات کر رہے ہیں ریزریکشن ریزریکشن سے زیادہ بڑی دلیل آپ اور کونس ہی لائیں گے چلیں ریزریکشن مردہ زندہ کرنا اگر اللہ کے سوا کسی اور کا کام ہے تو لے کر آجائیں اس کو سامنے آپ آجائیں چلیں آپ یہ دعویٰ کر دیں کہ آپ خود ہی مردہ زندہ کر سکتے ہیں اللہ کی حکم کے بجر اللہ کی پرمیشن کے بغیر کر دیں کریں بریلویت کے بھی اٹھا دیں کچھ جس کو آپ چاہے اٹھائیں یا جن کے واقعات آپ کو پتا ہے جن کی قبریں کھلیں بارش ہے حادثہ سے جن کی لاشیں تر و تازہ نکلیں محفوظ نکلیں اور آپ نے خود بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو بھی کسی نے قبر کا بتایا تھا آپ نے بقاعدہ اس کو وہاں پر دعا کی تھی آپ کی ایک پڑی بھی آپ کے ماضی میں آپ نے خود ریکارڈ کی تھی کوئی کبھی مردہ سلامت نہیں نکلے کہتا ہے جی ان تیس سالوں میں صرف ایک دفعہ ہوا ہے کہ ایک قبر میں نے کھو دیئے تو مردہ سلامت نکلے سیکڑوں قبریں کھو دیئے ایک بندہ میں نے کہا یاد مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ کہتا ہے جی وہ قبر ایسی تھی کہ اس قبر کے اثار بھی مٹے ہوئے تھے کہتا ہے کہ میں اتنے مٹ چکے تھے میں نے جب قبر کھو دی تو نیچے یہ نہیں اس کی سیلیں آئیں تو سیلیں اٹھانے کہتا ہے میں نے جب پہلی سیل اٹھائی تو اتنی زیادہ منہ خوشبو آئی اور کہتا ہے میں سیلیں اٹھاتا گیا تو نیچے میں نے ایک بندے کو دیکھا اس کی پوری داری تھی اور کہتا ہے ہارڈلی عمر اس کی پینتیس سے چالیس کے درمیان ہوگی کالی داری تھی اور جسم اس کا بالکل سلامت تھا کہتا ہے میں خوف کھا گیا کیونکہ میں نے آج تک کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ ایک قبر جس کی اثار بھی مٹ چکے ہیں اور اس کے اندر لا اسلامت ہو یاد ہو نا ایک دو دن پہلے کوئی دفنہ آکے گیا کہتا ہے میرے پہ ایسا خوف تاری ہوا کہ میں نے وہ سیل اس کے اوپر رکھی اور میں نے اس کی قبر میں نے خود اپنے پیسوں سے بنوائی جیب سے اور کہتا ہے سر کچھی قبر بنوائی ہے سائٹ پہ صرف ہی ہنٹے لگوائی ہیں سنت کے مطابق میں نے ادھر جتنی قبریں دیکھی نا سر وہ سیونٹیز کی تھی کوئی انیس سو بہتر کی کوئی پچھتر کی کوئی اکتر کی سیونٹیز کی ایٹیز میں کوئی بھی نہیں تھی اور میں بات کر رہا ہوں آلموس دوہزار چار یا پانچ کی تو آپ سمجھ لیں آلموس تیس سال گزر چکے ہوئے تھے اٹ لیسٹ تیس تو کم از کم گزرے ہوئے تھے اور اس کے اثار مٹے ہوئے تھے قبر کے لیکن خیر میں نے وہاں جا کے قبر کے اوپر جا کے مردے کے لیے دعا کی اور یہ میری ایک زندگی میں حیران کن واقعہ تھا میں نے خود نہیں دیکھا لیکن اس نے ملے بتایا کہ میری زندگی میں ایک یہ واقعہ ہوا ہے تو ٹھیک ہے جناب اسی قبر پہ جائیں اسی وہ تو آپ کو بتائیں نا یا اگر آپ کو سو فیصد کامل یقین ہے آپ نے سنایا تھا کہ جی وہ اس قبر کے اندر وہ لاش بھی ہے اور وہ قائدہ گورکن نے آپ کو بتایا تو جناب جب گارنٹی ہے کہ وہ لاش واقعی میں ترہ تازہ ہے تو جسم تو ویسے ہی ہے اب صرف روح ہی ڈالنی ہے نا جسم تو دوبارہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو ویسے کب ایسے ہی ہے پھر تو آسان گام ہے اب باڈی کٹی کمپوٹ ہو چکی ہوتی ہی پھر وہ اب اللہ حکم دیتا پھر وہ گوش پوش پورا سب جڑتا رہے تب وہ تو ایک بہت بڑا مائرکہ ہوگا نا پھر یہ پھر آسان ہے اللہ کے لئے تو سارے ہی کچھ آسان ہے لیکن آپ اتنے ہی کروالے جی دعا کریں اللہ روح لوٹا دے اب وہ کبر پھاڑ کے باہر آجائے کیا اگر آپ کو چلیں کچھ نہیں ہے تو آپ ایک کام کر لیں اپنے سارے سٹوڈنٹس لے کے اس کبر پہ پہنچ جائیں ہاں ہاں اور جتنی جو صدقہ خیرات گربانی وغیرہ کرنے وسیلے دینے واسطے دینے جو آپ کی بلیوز ہے اس کو لیں سارے سٹوڈنٹ کھڑے ہو جائیں اور آپ بھی کھڑے ہو جائیں آپ کی قیادت میں اور آپ دعا کریں کہ یا اللہ اس مردے کے جسر میں روح کو آپس لوٹا دے اور آپ اپنے کیمرے لگائیں یوٹیوب پہ لائیو سٹوڈنٹس لگائیں میں آئیڈیا دے رہا ہوں آپ کو جلدی دوریک کسویں صدقہ آپ سے بات کرنی پڑے گی تو لائیو سٹوڈنٹس لگائیں it's a my suggestion تاکہ آپ کی اور پرموشن ہو سکے آپ کے دین اسلام کی اور اصل میں تو اللہ واحد الکار کی پرموشن ہونا اس کی بھی تو مارکننگ کرنی ہے نا تو لگائیے کیمرے سٹریم لگائیے اور دیکھنے اڈیا پاکستان دنیا بھر کے بہت سارے لوگ دیکھیں گے لائیو دیکھ رہوں گے اور آپ اس ٹائم سب کے سب روئیں گڑ گڑایں دعا کریں اور کریں جی یہ سیٹ اپ بلکہ اگر آپ اس چیز پر آ جائیں اگر آپ اس چیز پر آ جائیں کہ جی اپنے ایسا کرنا ہے اور آپ نے کسی مردے کو زندہ کروانے کے لئے دعا کرنی تو میں بھی میں بھی آپ کے لئے جو ہے نا rightfulreligion.com کی جو ٹیم ہے نا وہ بھی آپ کے لئے اس میں دعا کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے آپ کر لیں چلیں تعاون دعا کے اندر کہ مردے کو زندہ کروانے کے لئے دعا تو ہم بھی شامل ہوئیں گے نا نیک کام کے اندر دیک کام کو مدد کرنی چاہیے مسلمان بھائی کی چلیں جی کریں آپ جس پہ بلیف کرتے ہیں جس قبر پہ آپ کو یقین ہے سو فیصد کے آج اس میں لاش محفوظ ہے اسی مردے میں جان ڈلوانے کے لئے اللہ سے دعا کریں آپ بھی آپ کے سارے سٹوڈنٹس بھی اور وہ سب مسلمان بھی آ جائیں جو مانتے ہیں کہ ہاں اللہ مردے زندہ کر سکتا ہے اگر مانتے ہیں یقین سے سو فیصد تو اب خالی یہ گلی نکڑ پہ کہیں پہ کچھ ہو جائے اور کسی کا پتہ ہی بھی نہیں لگے تو دوسرا کہے گا یہ تو فیک ویڈیو بنا دی خود ہی مردے کو یہ کر دیا ایک زندہ ہو گا یوں 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 کر دیا لوگ ان کے پاس شک و شبات آتے ہیں نہیں مانتے بہتر نہیں یہ جو کام کیا جائے چاہے ایک ہی مردے کو زندہ کروایا جائے لیکن بڑے ڈنکی کی چوٹ پہ کروایا جائے پھر پتہ لگنا جائے دنیا کے اگر مسلموں کو ویسے ہی گلوبل ویجائش ہے ادھر ہوگا لائف پر ادھر دیکھ رہے ہوں گے اب آپ میڈیا والے بھی آجیں گے ہو 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 بچ جائے گا تیل کا آپ کو کیا مقصد کیا پریچنگ کا یقین ہی کروانا ہے نا مقصد کیا ساری پریچنگ کا مسلمانوں کی بھی دنیا بھر کے چاہے دکٹرز آکین نائٹ ڈاکٹر اسرار احمد یا کچھ بھی ارے یقین ہی تو بڑھوانا ہے ایک یقین سیڈیسفیکشن ہو جائے کہ اس کائنات کا خدا اللہ واحد القارہ ہے اس رب 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 جلال ہے اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے مسلمانوں کو اتنی پریچنگ کیا یہ توحید توحید کیا ہے توحید اللہ وہ اکبر اللہ کے سوا کو اور خدا نہیں سو ابھی ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں اور ان کو سیڈیسفیکشن کی ضرورت پڑا گئی کیا اکیس میں صدی کے پانچ رب سے زیادہ خیر مسلموں کو سیڈیسفیکشن کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اسلام سچا دین ہے تو کیسے ہے جس خدا کا پرچار کیا جانے کدہ ہے رہے کون سے مارے کیا کہا کرتا ہے وہ آپ مردے زندہ کرتا ہے وہ اور یہ کام اللہ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا اس کی پرمیشن کے بغیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو آپ کیا آپ کے سارے سٹوڈنٹ مل کے دعا کر لیں اور اگر اللہ نہ چاہے اگر اللہ نہ چاہے تو ایک قبر کیا ساری قبروں سے بھی مردے زندہ نہیں ہوں گے اور اگر اللہ چاہے تو ایک قبر نہیں ساری قبروں سے مرد زندہ ہو سکتے ہیں یہ میرا یہ ایمار ہے یہ کیا ہے آگے سمجھ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مرے ہوئے پرندوں کو اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے دکھایا پھر قرآن کے اندر چپٹر نمبر ٹو ورس نمبر فیپٹی فائی کیا اور تم نے موسیٰ سے کہا تھا جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا کس نے کس کو اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا ماضی کا واقعہ بتا رہا ہے آگیا سمجھ میں ماضی کا واقعہ یہ زندہ کر دیا انسانوں کو زندہ کیا نا تو اللہ نے انسانوں کو زندہ کیا ہے کہ احمد تو آئی نہیں ہے بھی پتہ لگا پرندے بھی زندہ ہوئے ہیں انسان بھی زندہ ہوئے ہیں آگے چلیں اور چلتے ہیں چیپٹر ٹو آرس نمبر سیونٹی تری ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پہ لگا دو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہاری اگرمندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے یہ قصہ تو آپ قرآن میں پورا پڑھ لیجئے گا گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پہ لگا دو اب اس کے بعد کیا ہوا تھا تو وہ زندہ ہوا یا نہیں ہوا گائے کا ٹکڑا لگوایا گیا اب گائے کی ریکوائرمنٹ تھی جو کچھ تھا وہ قرآن میں ڈیٹیل ہے لیکن مردہ زندہ ہوا اور اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہاری اگرمندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کس کی اپنی نشانیاں کیا دکھا رہا ہے کہ مردوں کو وہی زندہ کر سکتا ہے اور وہ زندہ کر چکا ہے کئی مرتبہ ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ کر چکا ہے ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھیں آگے سننے چیپٹر نمبر ٹو ورس نمبر ٹو فائف نائن یا اس شخص کی مانند کے جس کا گزر اس بستی بر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ اسے کس طرح زندہ کرے گا تو اللہ نے اسے مار دیا سو سال کے لیے پھر اسے اٹھایا پوچھا کتنی مدت تجھ پہ دوسری کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ فرمایا بلکہ تُو سو سال تک رہا پھر اب تُو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا اور اپنے گدے کو بھی دیکھ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں تُو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کی اس طرح اٹھاتے ہیں پھر ان پر گوش چڑھاتے ہیں جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر کہا دی رہے اللہ اکپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا یہاں پر لوگوں کے لیے نشانی بنای جاری تھی کس کو جس کے سامنے یہ ہو رہا تھا اس بندے نے آئی ویٹنس کیا اسی ویٹنس کو آنکھوں سے دیکھا مورتے کو زندہ ہوتے میں دیکھا آنکھوں سے اس بندے نے تو اس بندے کو جس کو اللہ نے زندہ کیا ابو علماء مسلم اسکولرز میں جو بھی ان کا نام حضرت عزیر کا بتایا جاتا ہے یا اس شخص کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو ایک انسان کے سامنے یہ سب کچھ کیا گیا کہ وہ کھانا پینا کے اوپر توجہ دلوائے گی توجہ دلوائے گی کہ وہ خراب نہیں ہے اور گھدے میں بھی دکھائے گیا کہ گھدہ سڑ گل چکا ہے اور پھر یہ دکھانے کے لیے ہٹیوں اس طرح اٹھائے گا پھر اس پر گوشت چڑھا رہا ہوگا اور اس بہر وہ پورا بنا ہوگا اس میں خون آیا ہوگا اس میں خون رگیں ہر چیز ٹھیک ہوئی ہوگی فریش خون کہاں سے آگیا خالے پہ چڑھو گئی سب کچھ ہو گیا اور پھر وہ کھڑا ہوگا ڈہچو ڈہچو بھی کر رہا ہوگا یقین ہے نا ایسا کچھ تو ہوا ہوگا جب سب ظاہر ہو چکا تو اس نے آنکھوں سے دیکھ کے تاؤ گا نا ماننے کا اب اللہ نے یہ کیونکہ یہ اس لیے کیا کہ اسے لوگوں کے لیے نشانی بتاتے ہیں اب لوگ تو وہاں نہیں ہوں گے اس ٹھیک جب یہ ہوا تو جب وہ بندہ جا کے کسی کو بتائے گا کہ میرے سامنے اللہ نے ایسا کیا ہے تو بھائی بات ہی آ جائے گی کہ کیا ثبوت ہے یہ تو میں اپنی بات کرتا ہوں آج کس میں صدیب میں کوئی بندہ آ جائے چلیں کہ فرض کریں میں اپنی بات کروں اگر میں کہوں کہ مجھے اللہ نے مردے کو زندہ کر کے دکھایا ہے تو آپ مان لیں گے یہ ایسے ہی بتاؤں کہ مردہ تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کر دی اور کیسے کیا یا مجھے مردے زندہ کرنے کے حوالے سے کیا واقعہ دوسرے دکھا دیئے تو کیا آپ مان لیں گے اگر میں کوئی ثبوت نہ رہو آپ اللہ کے بلیور ہیں نا میں بھی اللہ کا بلیور ہوں آپ بھی مسلم ہیں میں بھی مسلم ہوں آپ میرے مسلم بھائی ہیں تو جناب کیا آپ مانیں گے یہ میرا سوال آپ سے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے اب آپ اس کو جھٹلائیں گے کیا آپ کہیں گے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کیا آپ کہیں گے کہ یہ کانی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اگر یہ ایسی چار قصے کسی ولی سے منصوب ہوتے نا اور کسی کتاب میں آ چکے ہوتے تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ قرآن میں نہ ہوتے تو آپ نے کہہ دینا تھا اگر ہے تو دکھاؤ اگر ہے تو لے آؤ کوئی بابا ہم بھی دیکھیں تو وہ لوگوں نے نہیں بھولا ہوگا کہ کہاں دیکھا تم نے چلو اگر تم نے دیکھا تو پھر سے گھدہ زندہ کروا کے دکھا دو it's common sense if you think wisely so میرے بھائی میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں اس حوالے سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مردہ زندہ کرنا is a very important topic اس کو آپ اتنا lightly نہیں لے سکتے کہ آپ کسی کو موٹھا کہ ایسے ہی کہہ دیں کہ جی ایک طرف تو آپ یہ بھی کہیں کہ جی ہو سکتا ہے کر سکتے ہیں کر دوں گا یا اس کا کر دوں گا اور اس کے بعد آپ اساں کے جو ہے نا یہ بات لے آئے ان پر کے یہ تو کوئی دلیلی نہیں ہے نا 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 نہ ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے کہ مسلمان کو ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے وہ سوچ کے بولیں کہ ریزرکشن is not a very light topic it's a very important topic اور یہ تو ایک بہت بڑی اسلام و کفر کے دنبیان تو ایک بہت بڑی چیز ہے اگر آپ یہاں پہ اپنے دجال صاحب کو لینا چاہیں کہ وہ آگے مردے کو کوئی زندہ کرے گا اور اس کی یہ کچھ ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی سپیشل کریچر کو کسی چیز کو آپ ایک عام کٹیگری پر اپلائی کریں نہیں سکتے مثلا کہ ابلیز کو اللہ نے طاقتیں دی ہیں ابلیز کو اللہ نے بہت سی پاورز دی ہیں ابلیز کو اللہ نے بہت سی اختیارات دی ہیں جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس کے تھروہ وہ بہت سارے کام کر رہا ہے لیکن وہ اللہ نے اس کو دیا ہے اسپیشل طور پر دیا ہے اس نے ہر ایک کو وہ سب چیزیں نہیں تھی جو ابلیز کو دی ہوئی ہیں اس طرح اگر دجال کے حوالے سے آپ مانتے ہیں کہ جی اس کے پاس کوئی وہ آکے بارشیں برسائے گا وہ آکے اناج اگائے گا وہ آکے دعویٰ کرے گا کہ وہ خدا ہے پھر وہ مردے کو زندہ کر کے دکھا دے گا جو آپ کی قرآن و عدیس کی قرآن و عدیس کی تعلیمات آپ سناتے ہیں آپ کے مسلم سکولرز اگر آپ کی یہ بلیوئے تو جناب پہلی بات یہ کہ دجال کو اسپیشلی طور پر کریئٹ کیا گیا ہے آپ کے قرآن و عدیس کی تعلیمات کے مطابق اور اس کو اسپیشل طور پر کریئٹ کیا گیا ہے ٹیسٹ کے لیے انسانوں کو عزمانے کے لیے دجال کا تو معاملہ ہی بڑا ڈیفرنٹ ہے میں تو بات کروں دنیا کے تمام غیر مسلم دنیا پہ اس وقت روئے زمین پہ جو پھر رہا ہے دجال تو اپنے سپیشل ٹائم پر آئے گا ایک جیسے ویڈیو گیمز میں بلا آ جاتی ہے بلا آگئی بھئی لڑو اب اس سے بھاگو یا مارو یا بچو وہ تو سپیشل کریچر آ رہے گا اپنے ٹائم پر اب اس کو ہٹا دو اب بتائیں دنیا پہ پانچ ورف سے اگر مسلم جو اس وقت پوجھ رہے ہیں اللہ کسی وقت دوسرے معبودوں کی پوجہ پارٹ کر رہے ہیں وہ کون سے غیر مسلم ایسے ہیں جو مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیں خود سے یا اپنے ان معبودوں کی مدد سے جن کو وہ پکارتے ہیں یا اپنے معبودوں کو ہی وہ لوگ بولیں کہ وہ کر کے دکھا دیں یا سارے مل کر اکھٹے ہو جائیں اور اپنے مردوں کو کر کے دکھا دیں زندہ اللہ سے مدد لیے بغیر یا پھر یہ تمام غیر مسلم مسلمانوں کے مردوں کو دو قبروں سے زندہ کر کے دکھا دیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لکھ کے لکھ لیں بلکہ میں ویڈیو پہ کہہ رہا ہوں میرا یہ بیان کافی ہے اللہ کے فضل سے اللہ واحد القار کے فضل سے دنیا کا کوئی ایک بھی غیر مسلم روح زمین پیسہ نہیں ہے جو ایسا کر سکے دجال کو اٹھا کے دجال کو میں ایکسکلوڈی رکھتا ہوں وہ تو اس کیٹیگری کا بندہ ہی نہیں ہے اور پلس وہ جب آئے گا وہ تو دعویٰ کرے گا کہ وہ خدا ہے پھر وہ یہ کام کرے گا جو بھی کرے گا میرا پرسنل زیادی طور پر بلیو پرہا ہے تھوڑا دجال کے حوالے سے لیکن آپ کی جو اپنی تعلیمات ہیں اس تک ہی رہتا ہے سو اب چانے جی یہ ہو گیا اب آپ کی طرف آتے ہیں مسلمانوں کی طرف مطلب آپ کی طرف ہی آتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر وہی بات میں کروں گا غیر مسلموں سے مردہ زندہ کروا لیں اور ثابت کرتے ہیں کوئی دلیل ہی نہیں ہے یہ ریزریکشن ہے نہیں سپیشل اور غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں یا غیر مسلم کے محبود بھی کر سکتے ہیں تو پھر مہر بنا لیا گا نہیں کوئی دلیل نہیں ہے تو اگر آپ مانتے کہ نہیں مردہ زندہ کرنا تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے صرف اللہ ہی کرتا ہے یا اللہ سے اگر کوئی دعا کرے یا اللہ سے ریکویسٹ کرے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی دعا ہی کی نا ہے ریکویسٹ ہی کی نا ہے کہ مردہ کو زندہ کرنے کے والد سے کر دکھا دیا اللہ نے یہ تو قرآن سے ثابت ہے یہ تو ایک بندہ نے تاجب کیا اللہ نے اس کو سو سال کے لیے مار دیا پھر زندہ کر دیا ایک انسان نے سوال کیا ریکویسٹ کی سیٹسفیکشن کے لیے اللہ نے دکھا دیا تو یہ تو بات تو قرآن سے ہی ثابت ہے کہ آپ اللہ سے ریکویسٹ کر سکتے ہو اگر شک شبہ ہے تو اللہ خود بھی کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو وہ خود بھی کر سکتا ہے مردہ زندہ دکھانے کے لئے ویٹنس مرانے کے لئے یہ سیمپل تک یہ تو پوسیبل ہے ماضی میں ہو چکا ہے تو پھر آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں جو بات میں نے کہی تو مجھے امید ہے میں نے اللہ کے فضل سے اچھے خاصت طرح سے اس کو بات کو بتا دیا ہے واضح کر دیا ہے اور نہ صرف آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے بلکہ دنیا کے تواب ان مسلمانوں کو بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو نہیں سکتے زمین پر قیامت سے پہلے ان کے بھی جتنے بھی بلیفز ہیں یہ سب فوس بلیفز ہیں سوالے سے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کو زندہ نہیں ہوتا نہیں اگر اللہ چاہے تو مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو کسی بھی انسان کو کسی جانور کو گھڑا جانور تھا نا پرندے کو پرندے دے جانور کو بھی زندہ کر سکتا ہے کیڑے مکوڑوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اب اس میں سب ہی لے آئے نا نیچر کی مخلوقات نہیں ہے ساری یا انسانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اور اللہ نے ماضی میں ایسا کیا ہے باقی تو وہ روزانہ ہی مردہ زمین سے اناج اگا رہا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے بے جان سے جاندار نکالتا ہے جاندار سے بے جان نکالتا ہے وہ تو ہر روز ہی دیکھایا تو پوری کائنات کو اگر کوئی غور کرے جو با شعور با سیرت مسلم ہو تو وہ غور کر لے گا تو دیکھے گا اسے لگے گا محسوس ہوگا اگر وہ اس لیول پر سمجھے اور اسے اللہ نے یہ دیا ہو توفیق کہ وہ دیکھے گا یہ تو مارے کا ہوسی مارے کا حضور ہے کنٹیڈیوسلی مارے کا حضور ہے اور اس حوالے سے بے انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا لاشوں کے حوالے سے جو ہے نیک مسلمانوں کے لاشوں کے حوالے سے تو قبروں کے اندر لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے لاشے قبروں میں انبیاء کرام کے جسم ان کی قبروں میں سلامت ہے خون بھی موجود ہے جسم بھی سلامت ہے باڈی بھی فریش ہے جسم بھی نرم مولائی میں آرگنز بھی سلامت ہے ویسے کہ ویسے جیسے انتقاد وہ تو ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام صحیح سلامت جسم کے ساتھ اپنی قبروں میں موجود ہے تمام صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نیک مسلم تمام نیک مسلم اور تمام نیک سنی مسلم بریل بھی دو بندی ہے علیہ دیسنی کہہ رہا نیک سننی مسلم قرآن و سندت پہ عمل کرنے والے نیک مسلم جن سے اللہ راضی ہو ان سب کی بھی dead bodies ان کی قبروں میں صحیح سلامت و طرح تازہ ہیں کیونکہ ان سب جنتی ہے اور اس حوالے سے ایک میں ثبوت دکھا کہ یہ چپٹر فلوز کرتا ہوں پھر میں آپ کا وہ جو آگے تھوڑا سا آپ نے کچھ باتیں کہی ہیں dead body کے حوالے سے اس کا تھوڑا سا جواب دوں گا بچاتا ہوں یہ ویڈیو اور resurrection اور dead bodies پہ تھوڑا میری مکمل ہو جائے اللہ کے مطول سے آپ کے جواب کے لیے dead bodies کے حوالے سے یہ ہے کہ rightfulreligion.com ویب سائٹ ہے اور یہاں پر یہ section بنابا ہے alive dead bodies کا یہاں قرآن کے ورسیس کے ریفرینسز بھی ہیں 2.154 3.169 پہ جس پہ اللہ نے بتایا do not say of those who are slaying the way of Allah that they are dead instead they are alive but you do not perceive so وہ زندہ ہے they are alive کون روح ہے روحوں کے بات نہیں ہو رہی روح ہے تو سب کی کافروں کے بھی زندہ ہے they are alive dead bodies are alive they are alive ان کی dead bodies زندہ ہے لاشے زندہ ہے ہمارا تو صحابہ کے بارے میں یہ کیدہ نہیں ہے کہ ان کی لاشیں ضروری ہو کے سلامت ہوگی پچھلے دنوں جو عمر لاکت کا جو ہوا تھا اس میں نے بتایا تھا کہ کہ کہاں سے دلیل ہو گئی یار حضرت حمزہ کی لاش قبر میں جانے سے پہلے ہی اس کا مسلحہ ہو گیا ہے قبر میں تو چھوڑ دیں قبر سے باہر نہیں ہو گیا مسلح وفات کے بعد ہوا ہے نا لاش کی فاضت تو نہیں ہوئی نا یہ کونسی بات ہے ہو بھی سکتی ہے وہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں وہ ماشاءاللہ ایک دن میں ایک ملین کراس کر گی تھی بڑا کرٹیکل ٹاپک تھا میت کو قبر سے نکالنا اور مردے کے پوسٹ مارٹم کا بسنا اس میں میں نے بتایا کہ یہ صرف پروٹوکول انبیاء کا ہے انبیاء کے علاوہ اللہ کی مرضی کسی کو دے کسی کو نہ دے یہ دلیل نہیں ہے کسی کے نیک ہونے کی یا بد ہونے کی اور جناب لاش کا مسئلہ ہوا اگر تو وہ کس نے کیا تھا نیچر نے یہ انسان نے آجائے اس کو بھی اس کے پر بات کر لینا تھوڑا سا ان کی جو لاش کے ساتھ جو بھی کچھ کیا وہ انسانوں نے کیا انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے انسان تو کسی قبر سے کسی کو نکال کے کاٹ پیٹ کر سکتا ہے کتنی پاکستان میں خبریں آتی ہیں کہ قبر سے لاشیں نکال کے ان کے ساتھ زنا کر دیا جاتا ہے لاشیں نکال کے کفن بیچ دیا جاتے ہیں تو وہاں تو کوئی فاظت نہیں ہوتی اللہ تو آکے نہیں روکتا ان کو کیونکہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے جس کے حساب سے فیصلہ ہوگا اس کی اچھائی و برائی کا تو حضرت حمزہ کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر ان کی بلکہ آپ اس سے اوپر لیویل پہ چلے نا ان کی لاش کے مسئلہ ہو تھا جناب حضرت حمزہ کی جو جو کبر ہے نا کبر اس کے اندر جو ان کے جسم کے جو پیسز جو پی کچھ ان کے رکھے وہ ویسے وہ ترو دازہ موجود ہیں کبر کے اندر یقین نہیں ہے یقین نہیں ہے تو چیک کر لیں جہاں مشینوں کا ذریعہ چیک کریں وال مشین ٹائم کی بہت سے چیزیں آتی ہیں جو ڈیٹیکٹ کرتی ہیں بلکہ حضرت حمزہ کی جب کبر کو جب کبر کے حوالے سے مرمت وغیرہ کا کام ہوا جو ان کی منتقلی وغیرہ ہوئی تھی سیٹنگ تو اس میں حضرت حمزہ کے آئی وٹنس ہیں ایسے جنہوں نے دیکھا تھا حضرت حمزہ کی جو لاش تھی اس کے اندر خون بھی جو اتار ہوتا تھا تھا اور ان کے جسم کے جو ٹپے تھے وہ بھی ویسے کے ویسی طرح ہوتا سلامت تھے سبوت میرے آپ کے سامنے سکرین پر یہ ایک ڈاکٹر کے حوالے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر نور احمد صاحب نور حضرت حمزہ کی کبر کوش آئی یہ 1968 کا واقعہ ہے میں سعودی عرب میں بریدہ کے مقام پر بہت اور فیزیشن کام کر رہا تھا جمعے کے روز زیارت کے لیے مدینہ مونوورہ حاضر ہوا وہاں اپنے ایک ڈاکٹر دوست کیاں قیام کیا تو ڈاکٹر صاحب بیمار تھے اور کافی مریض ان کا انتظار کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب نے مجھے مریض دیکھنے کیلئے کہا چنانچہ میں نے مریضوں کو دیکھ کر فارغ کر دیا اور ان میں سے ایک بڑھا بدتو مجھے عہد پہاڑ کے پاس مریض دکھانے کیلئے لے گیا شودہ عہد کے قبرستان کے پاس ہی خیمے میں مریض کھڑا ہوا تھا میں نے اسے دیکھ کے نسکہ لکھ دیا اس کے بعد وہ شخص مجھے حضرت حمزہ کی قبر پر لے گیا اور بتایا کہ آج سے بہت سال پہلے حضرت حمزہ کی قبر نیچے وادی میں تھی اور ایک دفعہ زبردست بارش ہوئی تو حضرت حمزہ کی قبر زیرعاب آگئی شریف مکہ جو بریکٹ میں جو ان دنوں حجاز کے اوپر آتے کو خواب میں حضرت حمزہ کی زیارت ہوئی حضرت حمزہ نے شریف مکہ کو کہا کہ مجھے بارش کا پانی تنگ کر رہا ہے اس کا بندوست کرو شریف مکہ نے علماء کو بلا کر ان سے مشورہ کیا جب قبر کو کھولا گیا تو واقعی اس میں پانی رس رہا تھا چنانچہ حضرت حمزہ کی ناشتی ان کو اونچی جگہ منتقل کرنے کا پروگرام بنایا گیا بڑے بندوں نے بتایا کہ قبر کشائی کے دوران کھو دینے والوں کی قدال کی معمولی سی ضرب غلطی سے ناش کے ٹکھنے پل جا لگی یہ دیکھ کے سب لوگ چنانچہ اس جگہ پر پٹی باندھی گئی اب آپ دیکھ لیں کب پٹی باندھی آ رہی ہے ایک ہزار سال گزر چکے ہیں کس کے جسم کس کا جسم حضرت حمزہ کون سی والا جسم جس لاش کے مسئلہ ہوا نا اسی کی بات کر رہا ہوں میں سو حضرت حمزہ کے جسم کو کھولا گیا تو دیکھا کہ جسم کے حصے پر کفن موجود ہے زخموں سے تعدہ خون رسرا آئے آنکھ نکلی ہوئی اور کان نا کٹے ہوئے ہیں اور پیٹ چاک ہے وہاں پر موجود لوگوں نے حضرت حمزہ کی زیارت کی اللہ اکبر اور اسی حالت میں ان کو پرانی کبر سے نکال کر اموچی جگہ پر دفن کر دیا گیا یہ سارا ماجرہ بددو نے مجھے اس لیے سنایا تھا کہ ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین آ جائے اگر مرنے کے بعد کوئی زندگی نہ ہوتی تو حضرت حمزہ جن کو شہید ہوئے چودہ سو سال کا عرصہ گرزر چکا ہے اس طرح زمین میں محفوظ نہ ہوتے اب کتاب آپ کے اس ریفرنسز آپ کے سامنے حضرت حمزہ سے ریلیٹڈ یہ بات ہے آپ نے جس چیز کو بتایا نہیں دلیل میں اسی چیز کو دلیل بنا کے بتا رہا ہوں کہ اور یہ میں دلیلی میں آرہا نیچرل دلیل بنا رہی ہے نیچر اللہ کے کنٹرول میں ہے کسی کافر کی لاش محفوظ نہیں ہوتی نیشنل جیوگرافک پروگرام انہوں نے خود کیا تھا جس کے میں ثبوت پیش کی در ٹرو گوڈ شو کے اندر معظیب ہے کہ وہ کیمیکلز لگاتے ہیں ان کے ڈاکٹرز مذہبی پیشوہ ملکے وہ بوگس بوڈیاں ایمبالمنگ کرتے ہیں خون تازہ نہیں سو کے چلے سڑے گلے ڈانچے ہیں اس کو بنا کے لگا کے عوام کو دسپلے پر لگا کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو جیے ہالی بوڈیز ہیں گوڈ ان کو محفوظ کیا ہے سب جھوٹ رہا ہے ٹوپی ڈرامو تو اس کو کہتے ہیں تو حضرت حمزہ ان کی ڈیڈ بوڈی کو چودہزو سال ایک ہزار چادہزو سال گزر چکے ان کے انتقال کو تو ان کے جسم کو نیشنل کنڈیشن تو ان کے لاش کے ٹکڑے بھی موجود ہیں ان کا مسئلہ ہوا ہوا جسم ویسے کے ویسی موجود ہے ان کی قبر کے اندر اور جس وقت ان کے لاش کا مسئلہ کیا گیا ان کی تطفیل کرنے سے پہلے وہ تو انسان نے کیا جو ان کے دشمن تھے جو کافر تھے انہوں نے کیا تھا اللہ نے ان کو تو ان کے عمال کی سزادے نہیں ہے وہ نیشنل چیز کو آپ نیشنل طور پہ مٹی آگ ہوا پالی یہ نیچر ہے اور انسان انسان ہے نیچر اللہ کے کنٹرول پہ ہے وہ اللہ کا حکم مانتی ہے بادر اللہ کا حکم مانتے ہیں درخت اللہ کا حکم مانتے ہیں چرین پرین درند اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں ہاں جا انسان کو اختیار اللہ نے جو دی ہے انسان کے حوالے سے انسان جن کو چاہتا ہے جن پر اس کا کنٹرول چل سکتا انہیں ٹرین کر لیتا ہے اس کی واضح مثال ہے سرکس کے جوکر ہوتا ہے کہتا شیر کو ٹرین کر لیتا ہے کتے کو ٹرین کر لیتا ہے کرتے نہیں کرتے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جوکر آجا سرکسکار وہ بولے کہ وہ دنیا کے سارے شیر کو حکم دے گا اور وہ اس کے معمود کا نام پکارنا شروع کر دیں گے یہ کوئی جوکر نہیں کر سکتا چاہے مسلم ہو چاہے گھر مسلم ہو لیکن اگر اللہ حکم دے شیروں کو کہ وہ اللہ کے نام کا پرچار کریں تو شیر اللہ 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 کہنا شروع کر سکتا ہے اور اللہ نے ایسا کر کے دیکھا دیے کس میں صلیم ہے اللہ 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 گوڑ آف نیچر یوٹیوب چینل کے اوپر کتنے شیر ہیں اللہ اللہ کے ارے کتے ہیں اتنے سا تین کتے کے پلے ایک منٹ سے زیادہ دیر تک کیا بلے اللہ 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 باتے پریکٹیکل ثبوت موجود ہیں اللہ نےشان کو کنٹرول کر رہا ہے اللہ جب حکم دیتا ہے بہتر اللہ کے نام میں ٹرانسفورم ہو جاتے ہیں اللہ جب حکم دیتا ہے درخت اللہ کے نام میں ٹرانسفورم ہو جاتے ہیں اللہ جب حکم دیتا ہے تو نیوبون بیویز پیدائش پر ان کے ہاتھوں پر یا کان پر یا ناک پر جی سن کے سشتے پر اللہ کے نام نمودار ہو جاتے ہیں اللہ جب حکم دیتا ہے تو چرد پر اندرین اللہ کا نام پکارنا شروع کر دیتے ہیں اللہ جب حکم دیتا ہے تو مشلیوں پر درختوں پر پتوں پر کیڑے مکوڑوں پر پرندوں پر جانوروں پر اس کے نام یا اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے مبارک محمد ظاہر ہو جاتا ہے جب اللہ حکم دیتا ہے اگر نیچر پر اللہ کے سوا کسی اور مابود کا کوئی کنٹرول ہے جو اللہ کے مقابلے پر گھڑے ہیں وہیں زمین پر غیر مسلموں کے جانب سے تو وہ اپنے مابودوں کو بھلا لیں کہ ان کے مابود ان تمام جرین ترین پر ان چرین سے اپنے نام لکھوا کے اور بلوا کے دکھا دیں کس میں صدی میں وہ نہیں کر سکتے نہیں تو نیچر پر تو اللہ کا کنٹرول ثابت ہے سو نیچر مٹی کے کیڑے مکوڑے اور مٹی اور اس کے اندر ہوا اور اس کے اندر کا سارا وہ سائنٹیفک سسٹم جس کو آپ اپنی فیزکس اور بائیلوجی اور کیمیسٹری میں پڑھتے ہیں سٹڈی کر کے اور اس کے جو بھی نام دیا ہے وہ سائنس جس کو آپ کہتے ہیں وہ نیچر کے بہت نیچے ہے ساری سائنس نیچر کو سٹڈی کر کے ہی بنتی ہے رولز سائنس کے نیچر کے طرح ہی بدلتے ہیں یا بڑتے ہیں اسی کو پڑھ رہے ہیں دنیا کے انسان تو یہ سارے جو سائنٹسٹ ہیں چھوٹے سے بچے میری نظر میں اللہ کے فضل سے وہ سائنس نیچر کے طرح سٹڈی کرتے ہیں پھر جو انہیں سمجھ میں آتا اس پر اپنی باتیں کرتے ہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں بحث مباعثہ کرتے ہیں تھیوریاں بناتے ہیں نوبل پرائزز لیتے ہیں لیکن نیچر یہ نیچر یہ اپنے مالک کے کنٹرول میں وہ نیچر کو اس نے حکم دیا ہوا ہے تو وہ نیچر نیک مسلمانوں کی لاشا کو سڑھاتی گلاتی نہیں ہے اللہ نے نیچر کو منع کیا ہوا ہے انبیاء کے حوالے سے آپ کو واضح حدیثیں مل جاتی ہیں تو آپ یقین کرتے ہیں لیکن جب مسلمان کی بات آتی ہے نیک مسلمانوں کی تو آپ کہتے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے کیونکہ دنیا کے کسی ایک کافر کے لاش بھی اس کی موت کے بعد نیچرل طور پر مٹی ہوا آگ پانی مٹی ہے ان کے ذریعے سے محفوظ نہیں رہ سکتی ہندو اپنی آگ ہندو کو جلاتے ہیں آگ ان کی لاشوں کو ہنڈیٹ پرسن جلائے گی ہر ہندو کو جلا دے گی اللہ کے حکم سے کیونکہ آگ جلا رہی ہے اس پہ اللہ کا حکم کام کر رہا ہے وہ جلائے گی نہ لگائیں کوئی کیمیکل نہ لگائیں کچھ بھی بڑکتی آگ میں جس کو مسلمان کو بھی بڑکتی آگ میں ڈال دونے تک کہتوں تو آگ اس کو بھی جلا دے گی کیوں کیونکہ آگ کو حکم یہی دیا گیا ہوا ہے اس میں سسٹم یہی کام کر رہا ہے وہ برن کرے گی جلائے گی لیکن اگر اللہ اس کو آرڈر چینج کر دیں تو وہ نہیں جلاتی یہ تو کہنے کے تو مسلمان تو مانتے ہیں پریکٹیکل کی طرح چلیں سو جناب نیچرال دور پر حضرت حمزہ کی لاش کو نیچر نے کچھ نہیں کیا تھا اس کا کوئی ثبوت نہیں آپ کے پاس پریکٹیکل ویڈیو فوڈیش نہیں ہوگی آپ کے پاس لیکن واقعات پر اگر آپ بلیف کرتے ہیں اور اس واقعے وہ آپ سچا مانتے ہیں کہ حمزہ حضرت حمزہ کی لاش کو مسئلہ کیا گیا تو پھر آپ اس بات کو بھی مانیں کہ وہ لاش کا جو مسئلہ تھا وہ کس نے انسان نہیں کیا تھا نیچر نے نہیں کیا تھا اور نیچر میں جب دفنا دیا گیا کبر میں دفنا دیا گیا تو ہاں اس کا ثبوت میں نے آپ کو دکھا دیا کہ جس نے آئی ویٹنس کیا جس نے دیکھا اور جو ان سے ملے انہوں نے اپنا واقعے شیئر کر دیا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہاں بلیف کرنا آپ نے کرے نہیں کہنا کانیاں کہنا تو کانیاں بولیں لیکن اگر آپ صرف سن کے کانیاں کانیاں کریں گے تو پھر ایتھسٹ کو بھی پورا ہکے وہ پھر وہ جو کہتے ہیں وہ بھی پھر اپنی ان کے نزدیک تو وہ ٹھیک کہتے ہیں جب وہ قرآن کی باتیں پڑھتے ہیں حدیث کی باتیں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے دعوے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا اس نے ایسا کیا اس نے پرندر زندہ کیا اس نے آگ بھی اثر کی وہ بھی پھر یہی کہتے ہیں کہ یہ کانی ہے اب منوالے براہ ان کو کیا پریکٹیکل دکھائیں گے اب ان کو سو وہ چیزوں کو نہ انسان کو بات نہیں کرنی چاہیے جس کا اس کو پورا علم نہ ہو ادھور علم کے ساتھ اس موضوع میں خصوصی طور پر جہاں پر وہ خود ہی بھونگیاں مار کے فاصل جو ہے نا آپ نے یہ دکھانا چاہے دنیا کے انسانوں کو کہ جو جی اسلام کا وہ خود ہی تماشا اور مزاق بنوارا ہے بہت سے سائنس کے ایسے موضوعات ہیں میں اپنی مثال دوں جن پر میں چاہتا ہوں بات کرنا لیکن میں نہیں کرتا کبھی کبھی کرل بھی لیتا ہوں لیکن بہت معاملات میں میں اس کو آوائٹ کرتا ہوں اس لیے کہ میری ان چیزوں پر اتنی نالج نہیں ہے مجھ سے بڑے بڑے ایکسپرٹ اس ٹاپکس کے موجود ہیں تو انسان کو جب علم لاؤ اور ہنڈیڈ پرسن اس کی ریسرچ نہ ہو ہنڈیڈ پرسن اس کو پتا ہی نہ ہو تو وہ بحث مباعثہ کس بات پر کر رہا ہے دنیا کے اتنے سارے گھر مسلم ہیں اتنے بڑے بڑے مذہبی روحانی پیشوہ ہیں ان کو آج تک خدا کے بارے میں انہوں نے ریسرچ ہی نہیں کیے دنیا کے جتنے بھی ایتھسٹ ہیں ان کی اکثریت نے آج تک خدا کے بارے میں ریسرچ ہی نہیں کی یہ سائی سے بس سدری اوپر اوپر کی ستا کے طور پر ان کی ریسرچ بحث مباعث سے چلتے رہتے ہیں اگر ریسرچ کر لیتے ہیں اگر دنیا کے تمام غیر مسلم ہیں وہ تمام ایتھسٹ بلکہ ایتھسٹ بھی غیر مسلم ہیں آتے ہیں یہ سارے اگر ریسرچ کر لیتے ہیں بغیر کتابوں کے نہ کتاب نہ قرآن نہ گیتہ نہ بائیوال کچھ بھی نہیں نہ سائنسی کتاب نہ مذہبی کتاب نہ جادوی کتاب نہ روحانی کتاب اگر یہ ساری کتابیں چھوڑ کا صرف نیچر کے ذریعے ریسرچ کر لیتے ہیں تو ان کو پتہ لگ جاتا کہ نیچر کے ذریعے صرف اللہ ہے جو اس ساکانت کا سچا خدا ہے اور وہ اپنے نام کے سکنیشز کر کے بھی دکھا چکا اور جانور و چین پریند کے مو سے بلوا کے بھی دکھا چکا اور وہ یہ کر چکا ایک کیس میں صدی جس کو بہت سے مسلم معمولی سمجھ رہے ہیں ان کی خوبڑے میں دماغ کام نہیں کر رہا ان کی اکل کام نہیں کر رہا ان کی شیطان نے ایسا دماغ گھوما گے رکھا ہوا ہے اکثر مسلمانوں کا ان کو پلے ہی نہیں پڑھا کہ اللہ کیا کیا مائنگلز دیموسٹریٹ کر چکا ہے اور وہ لگے پڑھے ہوئے کس سے کانیاں سنا کے ہی منوانے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ دنیا کے غیر مسلم مان لیں جو سائنس ٹیکنولوجی کو یوز کر رہے ہیں جو ویرچول نویلیٹی کو دکھا رہے ہیں جو میٹا ورز بنا کے آگے پہنچ گئے ہیں جو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی غیر مسلم تو ہم سے ترقی میں بہت آگے ہیں وہ ترقی میں کہاں سے آگے ہیں لے آؤ پھر کوئی غیر مسلم جو مردہ زندہ کر کے دکھا دے نہیں تو جاؤ لیجنڈری فریلانسر ویب سائٹ پر اور جا کے دیکھ لو مردہ زندہ کرنے کی سروس بزنس سروس موجود ہے اللہ وائد القار کے فضل سے کس میں صدیب ہے اور بولو لے آؤ پھر کوئی غیر مسلم جو مردہ زندہ کرنے کی سروس بھی آفر کر رہا ہو بزنس کے دور پہ ہے اور یا پھر لے آؤ کوئی مسلم مسلم جو مردہ زندہ کرنے کی سروس بزنس کے دور پہ آفر کر رہا ہو اگر کوئی سچا ہے اس بات پر کہ یہ مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کا کام ہے تو آجائے میدان میں مقابلت کر رہا ہوں اس لیے نہیں کہ مجھ سے کیا آجائے اور کریں آفر وہ بھی کریں اور بہت سارے مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ وہ ایسے آئیں میدان میں جو توحید کا پرچار کرتے ہیں جو اللہ کی توحید بتا رہے ہیں جو اسلام کی سچائی بتانا چاہتے ہیں اگر مسلموں کو تو آجائے وہ بھی کریں آفر اپنی روحانی اور روحانی طاقتوں کے ذریعے کریں یا دعا کے ذریعے کریں جس دریعے سے اللہ نے ان کو جو دیا کریں انبیاء کے علاوہ اللہ کی مرضی کسی کو دے کسی کو نہ دے یہ دلیل نہیں ہے کسی کے نیک ہونے کی یا بد ہونے کی یہ وہی بات ہو گئی جو میں پہلے ہی کر چکا اس میں مجھے کہنی کہ ضرورت نہیں اگر آپ کا دعویٰ کے یہ دلیل نہیں ہے نیک اور بد ہونے کی اور جناب میں آپ کو دعویٰ سے کہہ رہا ہوں میں چیلنج کر رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی برے مسلمان کی اور دنیا کے تمام کافروں کی لاش نیچرل دور میں محفوظ نہیں رہ سکتی نہیں رہ سکتی محفوظ اور میں بتا رہا ہوں دعویٰ کر رہا ہوں دنیا کے تمام نیک مسلمانوں کی لاشیں ان کی موت کے بعد درو تاظر محفوظ رہیں گی تمام نیک مسلمانوں کی کیونکہ جتنے نیک مسلم ہوں گے جو ٹرو مسلم ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اللہ ان سے خوش ہوتا ہے اور جن سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ انہی کے جسم کو نحفوز رکھتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں زندگیاں گزارتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں زندگیاں گزارتے ہیں اس لیے وہ اللہ کی راہ میں مرتے ہیں شیطان کی راہ میں نہیں مرتے اور جو اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی نافرمان ہو کے مرتے ہیں اللہ کو ناراض کر کے مرتے ہیں وہ شیطان کی جو پوجہ پات کرتے ہیں چاہے وہ لا شعوری طور پر کر رہے ہیں یا شعوری طور پر کر رہے ہیں یا غیر مسلم رہ کے کر رہے ہیں جو شیطان کی راہ میں مرتا ہے یا تو انسان اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے یا شیطان کی راہ میں مارا جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے اللہ کا کلیم موجود ہے ان کو مردہ مت کا ہو آپ کیسے کہتے ہیں کہ نیک اور برے ہونے کی دلیل نہیں ہے کیسے دلیل نہیں ہے جب اللہ کی کلیم موجود ہے پران کے اندر اور وہ تو بنا کر رہا ہے اس مالے میں کہ ان کو مت کا ہو مردہ وہ زندہ ہے زندہ ہونے کے دعوے کر رہا ہے اللہ ان پر اللہ کہنا ہے وہ زندہ ہے آپ کیسے کہ سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا فلانی چیز اور یہ نہیں ہے اور پھر نیور ٹیک دوس کیل ان نا بھی اوف اللہ ہے اس ٹیٹ ریادر دیار اللہ ہے پھر روحانی جنتی غزہ مل رہی ہے تو اسی کا تو نتیجہ ان کے جسم تر ہوتا تھا ہے جس کو کھانا پینے نہ مل رہا اس کا جسم کیسا سلامت لے گا زندہ انسان کا جسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر کھائے پیئے نہیں کافی عرصے کمزور ہو جاتا ہے لاغر ہو جاتا ہے کومن سینس کی بات ہے جہاں نورمل سائنس کی بات یہ تو میڈیکل سائنس کی بات ہے تو جس جسم کبر کے اندر پڑھا ہے اس کو کھانا بھی نہیں نہیں مل رہا پانی نہیں مل رہا ہوا نہیں مل رہی صحیح سے اندر دفن ہوا ہے اس کے جسم کو کس نے رکھا ہے تازہ صرف نبیوں کا پرونکول نہیں ہے یہ یہ نبی جو ہے وہ نیک مسلم ہے اور دنیا کے تمام نیک مسلموں کے جسم ان کی موت کے بعد زمین کے اندر تازہ سلامت رہتے ہیں کیونکہ وہ نیچر ہے زمین مٹی ہی مٹی نیچر ہے اور زمین تو نیچے کی بات ہے زمین کے اوپر جتنے بھی جگہوں پر جتنے بھی مسلم مجاہدین لڑ رہے ہیں اسلام و کفر کی جو جنگیں ہو رہی ہیں جہاں پر بھی مسلم مجاہدین جو جو نیک مسلم ہوتے ہیں نا ان میں بھی بہت سے اپنے نام دکھاوے کیلئے لڑتے ہیں جنگ میں کہ ان کو لوگ مہشور کہیں کہ بڑا بہادر تھا فلا تھا نیت تو اللہ جانتا ہے تو وہی میں بتا رہا ہوں کہ جو اصل شہید ہوگا نا اس کا جسم نیچر نہیں چڑھا اکلائے گی کیونکہ نیچر کو اللہ نے بنا کیا ہوا ہے نیچر اللہ کے کنٹرول میں ہے اور وہ اللہ کی راہ میں بنا ہے تو اللہ نے اسی انہی کے حوالے سے کہا ہے انہیں مردانہ کہا وہ زندہ ہیں کون اور ان کی ڈیڈ بوڈیز بتا رہی ہیں کہ وہ زندہ ہیں زندہ کی کی اثار ان کی ڈیڈ بوڈیز میں موجود ہیں اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیثوں کے مطابق ریفرنسز آپ کے پاس موجود ہیں بہت سارے خودی سرچ کر لیں آپ تو اللہ نے یہ بھی اسی میں ہے انڈیڈ اللہ اس فوربیڈن تا اردھ تو کنزیوم تا بوڈیز آف پروفیٹس یہ بھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا تھا تو اس سے پہلے صحابہ اکرام کو تو علم نہیں تھا نا اس بات کا کہ انبیاء کے جسم بھی محفوظ رہتے ہیں اس وقت تو کسی کو نہیں بتا تھا یہ بات یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یہ صحابہ اکرام کو انبیاء کے بارے میں تو قرآن میں تو اللہ نے تو ایک بات بتا دی جو اللہ کی راہ میں مار جائے انہیں مردہ نہ کہو مردہ خیال نہ کرو تو اللہ نے اپنی راہ کی حوالے سے بات کہی ہے نا اب بتا دیا اللہ نے آپ نیک عبت کی کٹیگری میں لگے ہوئے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں نیک مسلمان اور برے مسلمان میں فرق یہی ہے کہ نیک مسلم جب مر جاتا اس کی لاش میں سے بدبو نہیں آتی اور جب برا مسلمان مر جاتا اس کی لاش سے بدبو آنا شروع ہی آتی ہے کیونکہ نیک مسلمان پر عذاب نہیں ہوتا اور برے مسلمان پر عذاب شروع ہی آتا ہے دنیا میں چیک کر لیں آگے آپ کا جائیں گے آفٹر لائف کی بات بتا رہا ہوں میں اللہ واحد الکار کے حضل سے آپ کیسے کہہ رہے? نے ایک عبت کی دلیل نہیں ہے اور یہ تو برے اور نیک مسلمان کی بات کر دی میں ہیں تو غیر مسلم کس خاتم ہے آپ کسی خاتم ہے ہی نہیں ہے غیر مسلم دنیا کے سارے غیر مسلم کسی خاتم ہی نہیں آتے اس معاملے میں کیونکہ دنیا کے سارے غیر مسلم اللہ کی راہ میں نہیں شیطان کی راہ میں چیئے رہے شیطان نے ان کو تاریخی میں رکھا ہوا ہے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے گمراہی میں رکھا ہوا ہے تو وہ جب مرج discovery پہ ہیں یقوال امین ہو وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِ کیا بتائے آپ پر کہ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا موت کے ساتھ ہی ساتھ جس وقت موت کا فرشتہ پہنچتا ہے گیم شروع ہی آتا ہے آگ میں وہاں چل رہا ہوتا ہے بدو یہاں سے جسم سے آ رہی ہوتی ہے اس کی اور جس کے پاس فرشتے پھول لے کر آ جائیں اور خوشی اور مبارک بات لے کر پہنچیں توفہ تحیف لے کر پہنچ رہے ہو اس کے جسم سے کوئی بدو نہیں بلکہ خوشبویں بھی آنا شروع ہے اور اللہ جس کے لئے چاہتا ہے سنگھا دیتا ہے زمین والوں کو تو یہ جراب دین اسلام کی سچائے پر بہت بڑی دریلیں لیکن یہ لاشوں کا طرح ہوتا تھا ہونا اور یہ اللہ جس کے لئے چاہتا نہیں بلکہ جو اللہ کی راہ میں مرتا ہے وہی زندہ ہے آگے سمجھ میں آپ کی نہیں چلے گی اللہ کے قانون چلیں گے اللہ کے رولز چلیں گے ڈنڈیاں مارنے سے کام نہیں چلتا پھکیاں دینے سے کام نہیں چلتا نہیں تو پھر وہی بات کہ لے آئے پھر کسی کافر کی لاش اور ایک نہیں لے آئے پھر کافروں کی لاش جن کی جسموں پر کیمیکل نہ لگا ہو اور نیچرل طور پر ان کے جسم بھی سلامت ہو ان کے خون بھی درو تازہ ہو اور ان کی لاش بھی ہزار ہو کئی کئی سالوں سے کئی ہزار سالوں سے محفوظ ہو اور ان کے باقاعدہ اوفیشل ان کے ملکوں کے نیوز چینل ہونے اس کی ریپورٹنگ کی ہو ان کے بیارات دیئے ہو ان کے حوالے سے فوٹیجس موجود ہو اور اس حوالے سے یہ بات ہو اور پھلاس اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ لاشر محفوظ ہونا کوئی معمولی بات ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا کوئی اور بھی تو ٹھیک ہے مسلمانوں میں تو ایسی کوئی ثبوت نہیں ہے ایسی کوئی سائنٹیفک کسی ڈاکٹر نے انجینئر نے سائنسدان نے یا نیوز والے نے یا ریسرچ والوں نے اس طرح سے نہیں کام کیا نیشنل جیوگرافک کو لیتے ہیں نیشنل جیوگرافک والوں نے ایسا کوئی پروگرام پیش نہیں کیا میری نالش کے مطابق جس میں انہوں نے دکھا ہوئے کہ مسلمانوں کے علماء مذہبی اور سائنسی ٹھیک ہے اور یہ میڈیکل والے سائنس کو ہی لے لیں میڈیکل مذہب والے سکالر اور ایکسپٹس نے مل کر اپنی کسی مسلم کی لاش کو کیمیکل لگایا ہو اس میں اس کی ویکسنگ کی ہو ایسی کو دفن آیا ہو ایسا کوئی ثبوت میری نظر میں غیر مسلموں کی طرف سے نہیں ہے انہیں کی ریسرچ کو مانے آتا ہے زیادہ تر یہ ایشن کنٹریز کی طرف کہ وہ جی سائنس کی ریسرچ مغرب کی ریسرچ کے مطابق فلاں کام ہو گیا سائنس کے مطابق ہی ہو گیا تو جی سائنس کے مطابق وہ اچھی نہیں یہ لے آئے وگر آپ مجھے دے دیں کر دیں پروائیٹ کریں اپنے چینل پر نشن کر دیں ٹیک کر دیں مجھے ہیش ٹیک کر دیں جو کرنا ہے ٹھیک ہے کر دیں جی لیجنڈ کے نام سے ہیش ٹیک کیا کرنا ہے لیجنڈ جیسے آپ انجینئر ہیں انجینئر آپ نے محنت کر کے آپ بنے مجھے لیجنڈ اللہ نے بنایا اس لیے ہیش ٹیک لیجنڈ کرنا ہے آپ نے تاکہ دنیا کے غیر مسلم کو بھی پتہ لگ جائے کہ اللہ کا لیجنڈ آشوکا ہے اللہ کے فضل سے اب وہ ہیش ٹیک آپ نے لیجنڈ کرنا ہے اور اس کو ٹیک کرنا ہے مجھے پتہ لگ جانا چاہیے کلیر ہو گیا اور آئندہ یہ حضرت حمزہ کی مثالیں مت دینا ان کی مثالیں ادھا کرکے یہ اللہ کے اتنے بڑے کارنامے کو معمولی قرار دینے کی کوشش مت کیجئے گا کیونکہ حضرت حمزہ کا مسئلہ جو ہوا تھا جو لاش کے جو بھی کچھ کیا گیا تھا وہ انسان نے کیا تھا نیچر نے نہیں کیا تھا نیچر کے حوالے اگر ان کا جسم اس وقت ان کا انتقال ہو جاتا چاہے بیدان جنگ میں ہوتا اور شہادت کے بعد ان کا جسم کا مسئلہ نہ بھی کیا جاتا تو ان کا جسم اگر زمین پر بھی رکھا ہوتا یا زمین کے اندر بھی رہتا میں نے آپ کو پریکٹیکل طور پر بھی دکھا دیا اور میں آپ کو کچھ اور ایک چیز دکھا کے یہ ختم کر دوں بات کہ یہ دیڈ بوڈیز کا جو سیکشن ہے یہاں پر یہ کوئی ایکسپلینیشن کے ساتھ میں یہ بند کروں گا کہ یہاں پر یہ ویڈیو ہے یہ حضرت یہ علامہ خادم حسین ریزوی صاحب کی جو لاش تھی وہ دو دن تک دو دن تک زمین کے اوپر تروتہ دالت میں رہی تھی کیمیکل کے بغیر ہو چھوکا ہے اس کے ویڈیز لاکھوں میں اور میڈیا وغیرہ بھی ہے یہ ایک لاش ہے ایک نیک مسلمہ کی جو قبر کے اندر سے صحیح سلامت تازہ ملی اور لوگوں نے جب نکالا باقی یہ دعوت اسلامی کا اپنا ایک موجود ہے اس پر جس میں وہ لاش ان کے جو بھی ہے ایک نیک مسلم کے لاش تھی آپ نے اور دیکھنا ہے ایک مسلم کے لاش ہے جس کی چھے دن گزر چکے ہیں اس کی انتقال کو شہادت کو لیکن اس کے باوجود بھی خون ٹھنڈے سرد موسم میں بھی خون تازہ تازہ خون اس کے جسم سے جس کے جسم میں موجود ہے اور بلیڈنگ کر رہا ہے پھر یہ دو فریش دیڈ وڈیز سننی مسلم مرٹائر کی پینتالیس دن کے بعد پھر مسلم مرٹائر کی فریش دیڈ وڈی ایک سو پچاس سال کے بعد سبوت ہیں فوٹیجز موجود ہیں یہ آفٹر لائف آفٹر ڈینت پہ ریسرچ پروجیکٹ دو ہزار دس میں ہوا تھا ٹھیک ہے یہ رائیٹ فل ریلیجن کی اسے رائیٹ فل ریلیجن کی ٹیم نے کیا تھا اور اس پر یہ آپ کے سامنے موجود ہیں قبرستان میں گئی تھی وہ ٹیم اور یہاں پر یہ گورکنوں کے ساتھ انٹریویو ہوا ہے اور اس میں ان قبروں کو دکھایا گیا ہے جن کے اندر ترہو تازہ لاشیں موجود ہیں گورکنز کے بیانات کے مطابق جنہوں نے آئی ویٹنس کیا تھا جس طرح میں نے سنایا کہ حضرت حمزہ کے حوالے سے کہ وہ ڈاکٹر نے ملاقات جس نے کی اس نے بتایا کہ کیا ہوا یہاں جن گورکنوں نے دیکھا تھا اس ریسرچ کے دوران میں جو پتا لگا پھر ان گورکنوں سے انٹریویو لیا گیا اور ان قبروں کو بھی دکھایا گیا اس ریکارڈنگ میں کہ یہ یہ قبریں ہیں جو انہوں نے بتائی تھی کہ ان قبروں میں لاشیں ہیں سو یہ ایک قبرستانی تھا مختلف شہروں میں وزٹ کیا گیا تھا مختلف قبرستانوں کا وزٹ کیا گیا تھا اس میں راولپنڈی اور لاہور اور کراچی تین شہر ہیں اس میں اس وقت تک جو وسائل اللہ نے دیئے ریسرچ ہوئی اور جو بھی کچھ ہو سکا اس میں یہ سامنے آیا ہے ان کے ویٹنس ہیں یہ آپ چاہے دیکھیں آپ کے سٹوڈنٹ دیکھیں یا دنیا کے مسلمان دیکھیں یا دنیا کے غیر مسلم دیکھیں کہ لاشے ہیں اس میں تفصیل ہے گورکنوں کے بیانات ہیں ویٹنسز ہیں یا آئے ویٹنسز اور ساتھ میں انگلیش کے اندر بھی ایکسپلینیشن ہیں اگر کسی کو اردو نہیں آتی یا کوئی انٹرنیشنل کنٹریز ہیں جو میری بات سن رہا ہے اردو میں لیکن وہ انگلیش میں اس کی ایکسپلینیشن چاہتا ہو تو وہ سن سکتا ہے یا وہ لوگ جو چاہتے کہ گوروں تک انگریزوں تک بات پہنچے تو وہ انگلیش ایکسپلینیشن کو بھی لے سکتے ہیں یا اردو کی ان ڈاکومنٹریز کو کوشش کریں کہ انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر دیں اور انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے جو وائے سور آٹسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ اگر کر سکتے ہیں تو کریں اللہ کی رضا کے لیے کرنا اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو دیفرنٹلی کریں اور اب اللہ ہی کے لیے کریں مجھے اس کا کریڈٹ دینے کی نام دینے کی رائٹ فل ریلیجن ٹیم کو کریڈٹ دینے کی یا نام لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایوین ویڈیوز کے اوپر بھی جو آپ کے سامنے ہیں ان ویڈیوز کے اوپر کسی قسم کا کوئی لیبل یا ویب سائٹ کا ڈومین جاں تک مجھے یاد ہے میں ایک پلے کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ان ویڈیوز میں کچھ بھی ایسا یوز نہیں کیا گیا ہے یہ دیکھا ٹیک ہے یہ سیمپل ہے کوئی ڈومین کا نام نہیں ہے کوئی لوگو نہیں لگائے پیور جس طرح ریکارڈیٹ ہوئے ہیں اس طرح موجود ہیں اس طرح کی اب جو چائن کو یوز کریں ٹیک ہے مقصد دنیا کے غیر مسلموں کو بتا دیا جائیں کہ ہاں جی صرف جو لاشیں ہیں وہ صرف نیک مسلمانوں کی محفوظ ہوتی ہیں ان کی موت کے بعد اور غیر مسلموں کی نہیں ہوتی مسلمانوں کے پاس غورکنز بھی یہ سب کچھ ہے بلکہ اب تو ریال ویڈیوز موجود ہیں یہ فوٹیجز بغیرہ ہیں سب کچھ رکھے ہوئے پھلا جناب یہ میں بات کر رہا تھا ایفیشل ٹی وی نیوز چینلز بغیرہ ہیں یہ ٹی وی چینلز ریپورٹ سے یہ تھا ایکسپریس نیوز کا پروگرام ہے گیارہ سال بعد ایک جو تینا فقیر یہ گیارہ سال بعد قبر ترہوزان ملی ہے یہ جیو نہیں اس کی ریپورٹ ہے یہاں پر یہ کراچی کے اندر جب ایک آنڈی دوفان سے آیا تھا تو ایک قبرستان تھا جو اس میں ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا کہ اس کی قبروں کی جس جگہ کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ لاشے کہاں محفوظ رکھی ہیں اس نے وہی جگہ اس جگہ کو قیدہ توڑا گیا نیچر کے ذریعے توڑا اللہ نے اور پھر اس کے بعد اس جگہ کی دیوار کو گر آیا اور وہاں سے قبروں ہے جو بہت ساری طرح دادہ لاشتی وہ لوگوں کے سامنے آئے پھر اس کے اوپر ریگارڈنگ ہوئے اور یہ سب کچھ ہوا پھر اس کو بقاعدہ لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا کیا بند کیا حالانکہ لوگ اگر اکل استعمال کرتے تو اس وقت بہت بڑا موقع تھا لائیو سٹریم کر کے دکھانے کا غیر مسلموں کو بہرحال پھر یہ نیوز ریپورٹس ہیں یہ دیکھ لیں جی یہ روزاناوہ امت حیدر آباد پندرہ گھنڈے بعد بھی شہید بچوں کا خون جمع نہیں تھا پھر روزاناوہ امت کا کچھ کپنوں سے خشبو کئی سے راؤنی آوازیں آتی ہیں اور حضرت جعبیر رضی اللہ عنہ کی قبر کشائے کا واقعہ روزاناوہ امت پھر یہ چار برس بعد مردہ بچی کی لاش ترو تازہ روزاناوہ امت پھر یہ مختلف یہ امیر علیہ السنت کے مورید پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی کرا اب مسئلہ ہے کہ یہاں پہ لوگ اپنے فرقوں کا یا اس کے حوالے سے لے لیتے ہیں سچائے گا میں یہ بات کروں صرف اسلام کی یہ تو میں اسلام کے چونکہ نیک مسلمانوں کی راشہ اللہ محفوظ رکھتا ہے اس کانٹیکس میں یہ بات کر رہا ہوں باقی کون اس کو اپنے فرقی کی سچائی بناتا ہے فلسطینی شہدہ کے رسم بھرسوباد تر ہوتا تھا پھر یہ عبدالسطار ایدی صاحب ان کے حوالے سے ایدی کی سباہ نے مرنے کے ساٹھ روز بعد بھی فقیر کی میت تر ہوتا تھا دیکھی اور یہ جو تھے نا آپ کو میں بتاتا ہوں یہ کبر ہیں یہ بکس موجود ہیں واقعات سارے موجود ہیں اس میں ایک مزہ کی بات یہ کہ اگر آپ یہ جائیں گے یہ رائٹ فول ریلیجن یوٹیوب چینل ہے یہاں پہ یہ ریسرچ پوری موجود ہے پلیلیسٹ کی صورت میں فریش ڈیڈ بارڈیز ریسرچ پروجیکٹ دوہزار دس اس کے اندر آپ کو ساتھ میں یہ بھی ملے گا ایک کے یہ رہے کون ہے آپ ان کو پچانتے ہوں گے مفتی نعیم صاحبہ یہ انہوں نے واقعہ اسٹوڈنٹ جو تھے مسلم اس کو جو بھی علماء اور اسٹوڈنٹس وغیرہ تھے انہوں نے مفتی عطیق مفتی عطیق شہید ہوئے تھے نا مفتی عطیق ان کی جو ہے ڈیڈ بارڈی جو تھی اس کو دیکھا تھا کہ ترہ تازہ تھی اس میں خون بھی ترہ تازہ تھا اور اس میں ان کے بیٹے کا یہ انٹرویو بھی موجود ہے یہ آئی ویٹھنے سے یہ اس وقت اس میں شامل تھا یہ قبر کے حوالے سے جو بھی مرمت وغیرہ کا کام کرنا تھا بارش کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا تھا سو جناب یہ تھے سارے ثبوت جو میں نے آپ کے سامنے رکھے فریش ڈیڈ بارڈیز کی حوالے سے نیچر کے حوالے سے اور خصوصی طور پر ریزریکشن کے حوالے سے بھی میں نے اس میں بات کرتا یہ سارا کچھ جو ہے یہ مردے سے ہی متعلقے اور یہ پورا میرا لیکچری بن گیا اللہ کے فضل سے اور اچھا ہے میں نے اس میں اس میں اللہ کے فضل سے کافی باتیں آ گئی ہیں اور حضرت حمزہ کے حوالے سے ان کی ڈیڈ بارڈی کے حوالے سے مسلمانوں کی ڈیڈ بارڈیز کے حوالے سے اور مردے کا زندہ ہونے کے حوالے سے یہ کوئی معمولی ٹاپکس نہیں ہیں اور مردے کا ٹاپکس تو ویسے بھی بہت غیر معمولی ٹاپک ہے مردے کا دوبارہ زندہ ہو جانا میں نے اس میں کافی چیزیں کور کی ہیں اگر آپ کو سمجھ میں ہے تو ٹھیک ہے نہ سمجھ میں ہے تو میں نے تو اپنا کام اللہ کے فضل سے کر دیا کہ بات کو کھول کے سمجھا دیا جائے کھول کے وضعت کی جائے اور ثبوتوں کے ساتھ بات کیے میں نے آپ نہیں مانتے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نام آرہے لیکن جو لوگ عقل استعمال کرتے ہیں وہ بہت سی باتوں سے سمجھ لیتے ہیں بہت سی باتیں ان کی سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ کسی چیز کو وہ کچھ کہہ رہے ہیں اور کچھ پرچار کر رہے ہیں تو لازمی نہیں کہ وہ بات درست ہو جب حق آجائے سامنے اور دلیلیں اس کی واضح ہو اور بات سچ ہو اور صحیح ہو کہ آج ہی اللہ بے شک مرد زندہ کرنے میں کہا دی رہے ہیں اور مرد زندہ کرنا بہت بڑی ایک دلیل ہے دین اسلام کی سچائی پر اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فلا جگہ پہ ایسا کہا ہے فلا جگہ ایسا کہا ہے کہ اگر مرد زندہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے تو بھائی تو وہ تو اللہ کو پتا ہے نا اللہ نے مسلمان کو کب بولا کہ تم مت کرو پریچنگ نہیں تو پھر تو پریچنگ کتنی کی ضرورت ہی نہیں کسی کو ساری کوششیں ہونی چاہیے روحانی بھی جسمانی بھی سائنسی بھی ہر طرح کی جس سے بلکہ جس سے کسی خیر مسلم کو مطمئن کیا جا سکے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی نہیں کی تھی پہلوان سے دین اسلام کے حوالے سے تھی نا وہ بھی کلمہ پڑھوانے کے حوالے سے تھی نا پہلوان کو تو دلیل کی زبان نہیں آتی وہ تو فائٹ کوئی جانتا ہے اب آپ مثال دوں میں اس کو اگر ایک ایسی من صدی میں ایک بندہ کہے کہ جی وہ سٹریٹ فائٹر یا ویڈیو گیم میں کسی اور گیم کا چیمپیان ہو ٹیکن یا سٹریٹ فائٹر آپ کو پتا نہیں ویڈیو گیمز کا پتا ہے یا نہیں پتا تو چلے ریسلنگ کو لے لیں ریسلنگ کو نارمال ٹائم ہے عام عوام کی کوئی کہے کہ وہ ریسلنگ کا ایسا چیمپیان ہے کہ وہ کسی کو چیلنج کرے گا اگر میں اگر تجھے میں نے ارادیت میں تو اسلام کمبل کرے گا وہ اس شرط پر شروع ہو جائے تو اب آپ کو ماضی پہ تو سنت تو مل جائے گی کشتی کی ہے صاحب اگر آپ نے بھی آپس میں کرتے تھے وہ تو سنتی ہے ویسے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلام کی تبلیغ کی حوالے سے دین اسلام کی دعوت کی حوالے سے کام کیا تو جہاں مائریکل کی ضرورت پڑی مائریکل دکھایا جہاں کشتی کی ضرورت پڑی کشتی کی جہاں مال دینے کی ضرورت پڑی مال دیا جہاں قرآن کی ضرورت پڑی قرآن سنایا جہاں نصیت کی ضرورت پڑی نصیت کی تو سنت تو یہ ہے یہ کون سے سنت دے کہ صرف قرآن ہی سناتے جانا ہے صرف قرآن ہی جو ہے نا وہ قرآن ہی سنانا ہے تو کام ہے آرے بھائی آپ اگلے کو دیکھیں گے نا ایک چھوٹا سے بچے کو آپ کیا دلیل دیں گے جس کو دو سال کا تین سال کے بچے کو جو جانتا ہی نہیں دلیل ہوتی کیا دلیل کہتا ہے کس کو ہے ایک چھوٹے دو تین سال کی چھوٹے بچے جب پوچھتے ہیں اللہ کیا والے سوال تین چار چار پانچ سال کے بچے سوالات کرتے ہیں اللہ ہے کیسے پتہ لگے کیا ہے اس لیے کتنے بچوں نے پوچھا ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے اب چھوٹے بچے کو اتنی بات بھی بتا دی جائے کہ سارے بچے مسلم پیدا ہوتے اور اس کو دکھایا جائے دیکھو یہ ننڈہ منا کھاکہ بی بھی ہے نا یہ جو ہے نا یہ موزے اللہ اللہ کہہ رہا ہے بچہ خود ہی سن کے فوراں مالے گا بغیر تاثب کے بغیر انا کے کہے گا آج یہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے بچے کو ہی پوچھا جائے کہ کیا کہہ رہا ہے بچہ سن کے جو observe جو perceive کر رہا اس کو دیکھ کے بتائے گا کہ یہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے بچہ یہ نہیں کہہ گا کہ یہ رام رام کہہ رہا ہے کرشنا کرشنا کہہ رہا ہے مشنو مشنو کہہ رہا ہے نہیں یہ بڑے کریں گے بہت سے غیر مسلموں پہنے اگر کہ نہیں یہ تو وہ حجیب عجیب تعبیل لے کریں گے so the mother of every person gives him birth according to his true nature it is subsequently his parents who make him a Jew or a Christian or a Magian had his parents been Muslim he would have also remained a Muslim Prophet Muhammad reference sahih مسلم 2659A جی ہو گیا کلیر بچوں کے لیے بچوں والے چھوٹے 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 ننے کاکے بے بھی use کیے جائیں گے بچوں کے لیے کتے بلی شیر درند use کیے جائیں گے بچوں کے لیے ننے کاکے بے بھی use کیے جاتے ہیں چرین پرین درند use کیے جاتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں یہ god of nature اللہ کے youtube channel ہے یہاں پہ ایسی آرمی ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دکھائے جا سکتی ہے کہ وہ کتے بلی کیموری بچوں کے لیے موجود ہیں موسیقی